اسلام علیکم دوستوں میں ہوں علی جاوید نکوی سینٹ الیکشن میں بہت بڑا اپسٹ ہو گیا جس نے وزیراعظم عمران خان کی نیندیں اڑا دی ہیں اپوزیشن کے امیدوار یوسف رضا گلانی نے حکومتی امیدوار عبدالحفیظ شیخ کو شکست دے دیا یوسف رضا گلانی نے 179 ووٹ لیے جبکہ حفیظ شیخ کو 164 ووٹ ملے سینٹ الیکشن میں 340 ووٹ ڈالے گئے جن میں سے 7 ووٹ مسترد کر دی گئے ان میں ایک ووٹ اللہ کو جان دینی ہے یعنی کہ شہریہ خان افریدی کا بھی تھا شہریہ خان افریدی نے اپنے ووٹ پر دستخد کر دی الیکشن کمیشن کے قوانیت کے تیر نشان زیادہ بیلڈ پیپر مسترد کر دی جاتے ہیں سو ان کا ووٹ مسترد ہو گیا اس گلتی پر انہیں وزیر عظیر عمران خان سے خوب جھاڑ بھی کھانی پڑی ہے سنا ہے شہریہ خان افریدی معافیاں مانگتے رہیں یہ الگ بات ہے کہ وزیر عظیر عمران خان کا اپنا ووٹ بھی مسترد ہو گیا ہے زرتاج گل نے بھی اپنے ووٹ پر نشان لگا دیا یوسر رضی گلانی کی کامیابی وزیر عظیر کے خلاف ریفرینڈم ہے میرا خیال ہے کہ اپوزیشن اپ عمران خان کے خلاف چند دنوں میں تحریک ادم اعتماد جمع کرا دے گی اور مجھے یہ یقین ہے امران خان سے نجات مل جائے گی جو سٹ اپ بنتہ نظر آ رہا ہے وہ ایک قومی حکومت کا ہی ہوگا جس کی بات میں نے اپنی پہلے کئی ویڈیوز میں کی ہے آئینی طور پر وزیراعظم عمران خان صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کو کسی وقت بھی قومی سمبلی کا توڑنے کا کہہ سکتے ہیں یہ بھی ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور صدر مملکہ ہے ان کی بات ماننے کے پاپند ہے لیکن اگر وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتباد جمع ہو جائے سیکرٹریٹ میں تو پھر وزیراعظم کا قوم سمبلی توڑنے کا اختیار ختم ہو جائے گا آئیدہ چندید پاکستانی سیاست کے لیے بے حد اہم ہے دیکھتے ہیں تحریک عدمی اعتماد آتی ہے یا اعتماد کا بول لیتے ہیں وزیراعظم اب سوال یہ ہے کہ یوسف رضا گلانی کیسے جیتے اور کیا اب وہ چیئرمن سینٹ بھی بن جائیں گے یہ خبر بھی ہے کہ نئے سیٹ اپ میں صدر ڈاکٹر عارف علوی کی بھی کوئی منجائش دے یوسف رضا گلانی بحیثیت چیئرمن سینٹ قائم مقام صدر بھی بن سکتے ہیں سیاسی رہنمہ آسیف علی زرداری کے سیاسی جوڑ توڑ پر سب حیران ہیں آپ کو یاد ہوگا جب آسیف زرداری نے یوسف رضا گلانی کو سینٹ کا الیکشن لنے کا کہا تھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا لیکن آسیف زرداری ابراول بٹو نے انہیں یقین دلایا کہ آپ جیت جائیں گے گھبرا کیوں رہے ہیں آسیف زرداری کے پی ٹی آئی کے عراقین سے رابطے ہیں اور کئی عراقین نے آسیف زرداری کو اپنی حمایت اور وفاداری کا یقین دلایا کئی کو آسیف زرداری کے بقول انہوں نے بھگا بھی دیا اندر کی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے یرکان جن کے تعداد پندرہ سے بیس ہے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اجماعات کے لیے آسیف علی زرداری کو اپنی حمایت کا یقین بھی دلا چکے یوسر رضا گرانی کی کامیابی حکومت کی شکست ضرور ہے لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کی شکست ہرگز نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی کامیابی ہی ہے پاکستانی سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کو بے دخل نہیں کیا جا سکتا لا تعلق نہیں کیا جا اس لئے پالیسی یہی بہتر ہے کہ محاضر ایک کرنے کی وجہ ہے ملجل کا ملک و قوم کو درپیش مسائل حل کیے جائے ملک کو ترقی کے جانب کامزن کیا جائے یہ ملک کی سلامتی اور 22 کروڑ انسانوں کی زندگی کا مسئلہ ہے حکومت پہلے دسکا میں قومی سمنی کا عظیمی الیکشن ہاری ہے اور اسلام آباد میں بھی سینٹ کا الیکشن ہار گئی ہے یہ کھلا اشارہ ہے آگے کیا ہونے والا ہے عمران خان خود ہی اس سگنل کو سمجھ لیں ان کی خاتون امید وات تو جیر کی گیا لیکن حفیظ شیخ ہار گیا اہوان میں محول مختلف تھا اہوان کے باہر ہونے والی گفتگو کے باویوت حکومتی ارکان اور افدرشن جماعتوں نے اہوان میں ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی نہیں کی کیونکہ کئی اپنے تھے یوسر جائے گلانی جہاں حکومت جماعت کے نشستوں کے پاس کھڑے پاتچیت کرتے نظر آ رہے وہیں دوسری جانے عبدالحفیظ شیخ بلاول بٹو زرداری اور شباز شریف سے حسی مزاگ کرتے دکھائی دئے پیپرس پارٹی سے تو حفیظ شیخ کا پرانا تعلق ہے مسلمی قنون کی مریم نواز اہوان میں نہ ہوتے ہوئے بھی گفتگو کا مرکز تھی سب ایک سوال پوچھے تھے کیا مریم نواز شریف لندن جانے والی ہیں اور کیا شباز شریف ان کی جگہ لیں گے اس بارے میں ایک وفاقی وزیر نے انکشاف کیا کوششیں تو ہیں لیکن عمران خان مریم نواز کو لندن بھیجنے پر راضی نہیں ہو رہے یہ کہا جا رہا ہے کہ مضاعمت کی جائے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا جائے گا مریم نواز اور نواز شریف جو چاہتے تھے کچھ ان کی بھی سن لی جائے گی ساری بادری کچھ مان لی جائے گی باقی معاملات پیپلز پارٹی سے تیہ ہوں گے پیپلز پارٹی کو اگری حقوبت ملے گی وزیراعظم بلاور بٹر ہوں گے یا کوئی اور اس کا فیصلہ ابھی ہونا پاکی ہے دوستو یہ ساری خبریں اسلام آباد میں کردش کریں آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا علی جائے نکی کو اجازت دیجئے خدا فیز